موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز تو مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنس نابلس اور راملہ میں اسرائیلی فوج کی کاروائیاں چھے فلسطینی جان بہب محمود عباس نے جاریت قرار دیا بیت اللہ ہمیں بھی جھڑ پیں رشی سونا کنگ چالز سے ملاقات کے بعد برطانیہ کے وزیر آزم بن گئے کہا سنگین چیلنجز کا سامنا ہے سخت فیصلے کرنے ہوں گے لسٹ روس نے رشی سوناک سے کیا نیک خواہشات کا اظہار کہا جورت مندانہ فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یوکرین ڈرٹی بم استعمال کر سکتا ہے رشیہ نے کیا یونیٹڈ نیشنز کو خبردار موسکو نے ایران کو دو ہزار کمیکاز ڈرونز کا آرڈر دیا زیلنسکی نے لگایا الزام جرمن صدر کیف پہنچے ایران میں فرانس کے مزید جاسوس گرفتار قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا الزام کینیا میں پاکستانی جنرلسٹ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد نے بنایا کمیشن جزوی سرج گہن پر عوام میں جوش و خروش انڈیا کے کئی شہروں میں ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک دیکھا گیا ہیڈلائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور کئی دوسرے علاقوں پر حلا بول دیا ان کا روائیوں کے دوران کم سے کم چھے فلسطینی جانبہاں خوئے اور اکیز زخمی ہوئے منگل کی سب اسرائیلی فوج نابلس شہر میں آدھم کی فلسطینی مضاہمتکاروں اور سیکیورٹی عملے نے انہیں دیکھا فتح موومنٹ کے ترجمان نے یہ بات بتائی وزارت سہت نے بتایا کہ پانچ فلسطینی اسرائیلی فائرنگ میں جانبہاں خوئے ان میں سے ایک شخص نہتا تھا جانبہاں خفلسطینیوں کی پہچان چھبیس سالہ علی خالد ستائیس سالہ مشال بغدادی اکتیس سالہ دعا الحوا تیس سالہ جن القائم اور پینتیس سالہ محمد شریف کی حیث سے کی گئی ہے وزارت سہت نے بعد میں بتایا کہ رام اللہ کے قریب نبی سالہ داؤں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ایک اور فلسطینی نوجوان جانبہاں خوئے جس کی شناخت قویم التمیمی کی حیث سے کی گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ اس عمر کی اس نوجوان کی عمر صرف انیس سال ہے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وہ نابلس میں آپریشن کر رہی ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی فلسطین کے صدر محمد عباس نے آل ستہ کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور اس سے ہمارے لوگوں کے خلاف جارہیت قرار دیا محمد عباس کی ترجمہ نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی اور نے کہا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے اور اس کے نتیجے نکلیں گے فلسطین کی ریٹ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اسے زخمیوں کی مدد کے لیے جانے سے روک دیا فلسطینی سورس نے بتایا کہ چھتوں پر اسرائیلی نشانہ بازوں کو تینات کیا گیا تھا اسرائیلی فوج نے راسلین علاقے میں ایک سیویلین گاڑی کو بم سے اڑا دیا نابلس کی کئی مقامات پر جھڑتے ہوئیں راملہ سے بھی ایسی خبریں ملی ہیں اتوار کو نابلس میں ایک دھماکے میں ایک فلسطینی مزاہمتکار ہلاک ہوا تھا اسرائیلی فوج نے اس ہلاکت میں اپنے رول کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا ہماس پولٹ بیورو کے رکم زاہد باری نے ایک بیان میں اسرائیلی فوج کی کاروائیوں میں فلسطینیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور مزاہمتکاروں کی تعریف کی اس سال اب تک اسرائیلی فوج کی کاروائیوں میں کم سے کم ایک سو پچھے تر فلسطینی جانبہ حق ہوئے ہیں بیت اللہم سے بھی جھڑکوں کی خبریں ملی ہیں فلسطینی انفرمیشن سینٹر نے بتایا کہ کئی فلسطینی بچے آسو گیس شلز سے متاثر ہوئے مقامی سورس نے بتایا کہ بیت اللہم کے پرانے شہر میں اسرائیلی فوج نے سکولی بچوں پر سٹن گرینیٹس اور آسو گیس شلز کی بارش کر دی جس کے بعد جھڑپیں ہوئی کئی بچوں کا مقام پر ہی علاج کیا گیا ایمنیسٹر انٹرنیشنل نے انصاف کے عالمی عدالت آئی سی سی سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں اسرائیل کی غیر قانونی کاروائیوں کی تحقیقات کرے جو جنگی جرائم کی تعریف میں آتی ہیں ایمنیسٹر نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں بچے بھی جانبہ حق ہو رہے ہیں اس سلسلے میں بعض واقعات کا حوالہ دیا گیا حالی جھڑپوں میں فلسطین کے مضائمتی گروپ لائنس ڈین کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی ہے اس گروپ نے حال ہی میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کیا تھا اسرائیلی فوج نے اس واقعے کے بعد دو ہفتوں تک نابلس کو گھیر رکھا تھا اس اکیس سالہ اسرائیلی سپاہی کو ایک یہودی بستی کے قریب گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کیا گیا تھا اس نئے گروپ نے حال ہی میں فلسطینی ایتھارٹی کے کئی آرڈرز کی خلاف فرضی کی ریشی سوناک کنگ چارلز تری سے ملے جس کے بعد وہ باقعات پرطانیہ کے نئے وزیراعظم بن گئے انہوں نے باکنگم پالس میں چارلز تری سے ملاقات کی اس کے بعد وہ ٹین ڈوننگ سٹریٹ پہنچے اور ایک بیان دیا ریشی سوناک نے کہا کہ وہ ملک کی موشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اسے پہلے لسٹروس نے ٹین ڈوننگ سٹریٹ خالی کر دی جو وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ ہے اپنی ودائی تقریر میں لسٹروس نے ٹیکسس میں کٹ ہوتی کہ اپنے منصوبے کی تائید کی اور کہا کہ لیڈرز کو جورت مندانہ ہونا چاہیے ریشی سوناک سات ہفتوں میں برطانیہ کے تیسرے وزیراعظم ہیں ایک دن پہلے انہوں نے کنزرورٹیف پارٹی کی قیادت کی دور میں کامیابی حاصل کی تھی پارٹی ارکان پارلمنٹ نے انہیں لیڈر چنا اس کے بعد انہوں نے وارننگ دی کہ ملک کو ایک گہرے معاشی چیلنج کا سامنا ہے ریشی سوناک نے جلد الیکشن کے امکان کو رد کر دیا حالانکہ اپوزیشن لبرل پارٹی نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے علاوہ سکوٹش نیشنل پارٹی اور لبرل ڈیموکرائٹس اور گرین پارٹی نے بھی جلد الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے وزیراعظم بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ریشی سوناک نے کہا کہ ان کی حکومت مستقبل کی نسلوں کو مقروض نہیں چھوڑے گی اور ملک کو متحد کرے گی انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے ایجنڈے میں موشی استحکام اور اعتماد کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ مشکل فیصلے لیے جائیں گے ریشی سوناک نے سابق لیڈر لسٹروس کو خراج پیش کیا انہوں نے کہا کہ وہ غلط نہیں تھی وہ ترقی کی حالت بہتر بنانا چاہتی تھی یہ نیک مقصد ہے میں تبدیلی کے لیے ان کی انتھک کوششوں کی تعریف کرتا ہوں لیکن بعض غلطیاں کی گئی ہیں لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی ریشی سوناک نے کوویڈ نائنٹین کے دور میں اپنے کام کا حوالہ دیا ریشی سوناک نے وعدہ کیا کہ وہ ہر برطانوی شہری کے بھروسے پر پورا اتریں گے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران امیدواروں امیدوں اور چیلنجوں کے بارے میں بات کی ریشی سوناک نے کہا کہ انہیں لسٹروس کی غلطیوں کو صدھارنے کے لیے چنا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ معیشت کو مضبوط بنائیں گے اور بریکزٹ کے تمام فائدے حاصل کریں گے لسٹروس نے نئے وزیراعظم ریشی سوناک نے نکتمنہوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو توفان کا سامنا ہے لیکن مجھے برطانیہ پر بھروسہ ہے مجھے برطانیہ کے عوام پر بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ آنے والے دن روشن ہوں گے بعد میں لسٹروس نے کنگ چال سے باقاعدہ طور پر ملاقات کرتے ہوئے اپنا استیفہ پیش کیا ریشی سوناک ایک انڈین اوریجن سابق بینکر ہیں انہوں نے تاریخ بنائی ہیں وہ برطانیہ کے پہلے غیر صفیت فارم وزیراعظم بنے ہیں وہ لسٹروس کے جانشین بن گئے ہیں جنہوں نے صرف پینتالیس دنوں میں استیفہ دے دیا تھا ریشی سوناک دو سو سال میں برطانیہ کے سب سے کم عمر وزیراعظم بھی ہیں ریشی سوناک ایک بٹی ہوئی کنزرورٹیف پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے سامنے کئی چیلنج جیسے جن میں پارٹی کو ایک کرنا بھی شامل ہے ریشی سوناک اب اپنی کیابرنٹ بنانے کے بارے میں کام کر رہے ہیں ریشی نے یونائیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل سے کہا ہے کہ یوکرین کی حکومت ڈرٹی بوم استعمال کر سکتی ہے یونائیڈ نیشنز کا نیوکلئر ادارہ آنے والے دنوں میں اپنے انسپیکٹرز کو کیف کی درخواست پر یوکرین بھیج رہا ہے ریشی نے ایک خط میں یہ الزامات لگائے ریشیہ کے نمائندے ویزلی نیبنزیا نے سیکیورٹری جنرل آنٹینو گوٹریز کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ درٹی بوم استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ نیوکلئر دہشت گردی ہوگی یوکرین نے کہا ہے کہ ڈونسک میں ریشیہ کی تازہ شلباری میں ساتھ سیویلینز ہلاک ہوئے ہیں یوکرین جنگ کے دو سو چوالیس دن پورے ہو گئے ہیں اس دوران یورپی کمیشن کی چیف نے کہا ہے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یوکرین کی مدد کرنی چاہیے یورپی کمیشن کی صدر اوڈسولا وائنڈیر نے برلین میں یوکرین کی دوبارہ تعمیر کے لیے بلائی گئی کانفرنس سے خطاب کیا اور نقصانات کا اندازہ تین سو پچاس بلین یورو لگایا جرمنی کے صدر فرانک والٹ اسٹیمیر یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کیف پہنچے انہوں نے صدر وولڈ او میر زلنسکی سملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یوکرین کی عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ جرمنز پر بھروسہ کر سکتے ہیں صدر زلنسکی نے یوکرین کے اتحادیوں سے کہا کہ بجٹ نقصان کی بھرپائی کریں ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریشیا نے ایران کو مزید دو ہزار کیمیکاز ڈرونز کا آرڈر دیا ہے یوکرین کی صدر وولڈ او میر زلنسکی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی مدد نہیں کر رہا ہے اور ریشیا کی حوصلہ وضائی کر رہا ہے یوکرین اور مغربی ملک الزام لگاتے رہے ہیں کہ ایران ریشیا کو کمیکاز سوسائیڈ ڈرونز دے رہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ایران کے ڈرونز کا یوکرین میں ریشیا استعمال کر رہا ہے ایرانی عوض داروں نے کہا ہے کہ انہوں نے فرانس کے جاسوسوں سے متعلق کیس میں مزید گرفتاریاں کی ہیں ادلیہ کے ترجمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے ایران کے قوم سلامتی کو نقصان پہنچانے کیلئے سازش کی ہے فرانس نے ایران کے آمرانہ رویہ پر تنقید کی اس مہینے کے شروع میں فرانس کے دو شہریوں کو ایران میں گرفتار کیا گیا ان فرنس شہریوں کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ جاسوسی کا اقرار کر رہے ہیں فرانس نے ان کی گرفتاری کی مضمت کی اور اس جوڑے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ادلیہ کے ترجمہ مسود ستائشی نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ بعض دوسروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور جلدی تفصیلات جاری کی جائیں گی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اپنے اب تک کی مضبوط پوزیشن میں ہے اور خطے میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا رئیسی نے ایشیا پیسیفک نیوز ایجنسیوں کی اٹھارویں جینرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ہم پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابرے ہیں اور طاقتور پوزیشن میں ہیں صدر نے کہا کہ آج امریکہ کی طاقت گھٹ گئی ہے سیریہ کی فوج نے ہساکہ میں امریکی فوج کے ایک قافلے کو روکا اور اسے واپس جانے کے لئے مجبور کیا سانہ نیوز ایجنسی نے فوجی عدداروں کے حوالے سے بتایا کہ کم سیری شہر کے قریب ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ قائم کیا گیا ہے جب امریکی قافلے کو روکا گیا اس موقع پر کوئی جھڑپے نہیں ہوئی انڈونیشیا کے جکارتا میں صدارتی محل کے باہر بندوق کے ساتھ ایک عورت کو گرفتار کیا گیا ہے پولس نے بتایا کہ اس عورت نے صدارتی محل کے باہر سیکیورٹی گارڈ کو اپنی سیمی آٹومیٹک پسٹول دکھائی اس عورت کی عمر پچیس سال کے آس پاس بتائی گئی ہے وہ برقہ پہنی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں قرآن مجید بھی تھا جکارتا پولس کے ترجمہ نے بتایا کہ اس عورت سے پوشتاج کی جا رہی ہے اس کا محصد اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے پیسیفک اور کوریا کے علاقے میں تناؤں کی درمیان امریکہ نے اپنے بی ون بی بمبار جہاز کو گوام بھیجا ہے نورت کوریا کے علاوہ چائنہ سے بھی امریکہ کی کشم کش چل رہی ہے جس کی ایک وجہ تائیوان ہے اس سال یہ گوام میں اس طرح کی دوسری تیناتی ہے پینٹرگان کے ترجمہ برگیڈیر جنرل رائیڈر نے کہا کہ اس تیناتی کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور پارٹنرز کے ساتھ کھڑا ہے نورت کوریا مسلسل جنگی مشقن کر رہا ہے اور ہتھیاروں کے تجربے کر رہا ہے جس سے ساؤت کوریا اور اس کے اتحادی فکر مند ہیں اسی طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو چائنہ کی سرگرمیوں پر بھی تشویش ہے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ کینیا میں پاکستانی جنرلسٹ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کی جائے گی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے بھی یہ بات بتائی اس سلسلے میں ہائی کورٹ جج کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا جائے گا ارشد شریف کو نیروبی میں گولی مار کر حلاک کر دیا گیا نیروبی پولیس نے کہا ہے کہ وہ غلط شناخت کا شکار ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب سے ایک ویڈیو پیام جاری کیا جس میں کہا کہ ہائی کورٹ جج کی قیادت میں تحقیقات کرائی جائے گی اس سے پہلے آرمی ہیڈکوارٹس جی ایچ کیو نے بھی تحقیقات کے لیے انکوئری کمیشن بنانے کی درخواست کی اس دوران ارشد شریف کی میئیت پاکستان لائی جا رہی ہے جمعیرات کو ان کی آخری رسومات یا تتفین عمل میں آئے گی بنگلہ دیش میں توفان کے نتیجے میں کم سے کم تیرہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ایک سمندری توفان سترہ انگ بنگلہ دیش ساحل سے ٹکرایا ہے انڈیا کی ویس برنگال ریاست بھی توفان سے متاثر ہوئی ہے عدداروں نے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا ہے توفان کے اثر میں تیز بارش ہو رہی ہے اور ہوایں چل رہی ہیں عملناڈو پولیس نے کوئیم بطور دھماکے کے سلسلے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا عدداروں نے بتایا کہ پچیس لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ان سے پوشتاج کی جائے گی گرفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان محمد طلحہ، محمد عزر الدین، محمد نواز، محمد ریاض اور فیروز اسماعیل کی حیث سے کی گئی ہے پولیس نے اس دھماکے میں مرنے والے شخص کے گھر سے کم شدت کا بم برامت کیا مرنے والے کی پہچان پچیس سالہ مبین کی حیث سے کی گئی ہے اس سے اینائیہ نے کسی کیس میں پوشتاج بھی کی تھی مول کے کئی مقامات پر جزوی سورج گہن یا پارشل سولار اکلپس دیکھا گیا سری نگر میں سب سے زیادہ دیر تک سورج گہن دیکھا گیا دنیا کے کئی دوسرے ملکوں میں بھی سورج گہن دیکھا گیا زیادہ تر مقامات پر شام چار بچ کر انتیس منٹ پر گہن شروع ہوا جو شام پانچ بچ کر بیالیس منٹ پر ختم ہوا جن انڈین شہروں میں ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک گہن دیکھا گیا ان میں نئی دہلی، ممبئی، احمدباد، سورت، پونے، جائپور، تھانے، بھوپال، لدھیانہ، چندیگر، اجین، مطرہ، گاندینگر اور پینجی شامل ہے یورپ اور میڈلیس کے علاوہ افریقہ اور اٹلانٹک اوشن کے علاقے میں بھی سورج گہن دیکھا گیا سورج گہن انڈیا میں اب دو اگست دوہزار ستائیس کو دیکھا جائے گا اور وہ مکمل سورج گہن ہوگا جزوی سورج گہن اس گہن کو کہتے ہیں جس میں چاند سورج کو پوری طرح سے نہیں چھپاتا اور اس کے نتیجے میں سورج آدھے چاند یا حلال کی شکل کا ہو جاتا ہے میسیجنگ سرویس ووٹس ایپ پر دو گھنٹوں تک خرابی رہی انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں میں دوپہر میں ووٹس ایپ نے کام کرنا بند کر دیا اور دو بچ کر پندرہ منٹ کے بعد سے بحالی شروع ہوئی خرابیوں کو آہستہ آہستہ دور کیا گیا کئی ملکوں میں ووٹس ایپ استعمال کرنے والوں نے شکایت کی کہ وہ پیامات بھیج نہیں پا رہے ہیں اور وصول نہیں کر پا رہے ہیں ٹویٹر پر اس سلسلے میں ایک ٹرینڈ بھی چلا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں نابلس اور راملہ میں اسرائیلی فوج کی کاروائیاں چھے فلسطینی جان بہب محمود عباس نے جاریت قرار دیا بیت اللہ ہمیں بھی جھڑ پیں رشی سوناک کنگ چارلز سے ملاقات کے بعد برطانیہ کے وزیر آزم بن گئے کہا سنگین چیلنجز کا سامنا ہے سخت فیصلے کرنے ہوں گے لسٹ روس نے رشی سوناک سے کیا نیک خواہشات کا اظہار کہا جو رتمندانہ فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یوکرین ڈرٹی بم استعمال کر سکتا ہے رشیہ نے کیا یونیٹڈ نیشنز کو خبردار موسکو نے ایران کو دو ہزار کمیکاز ڈرونز کا آرڈر دیا زیلنسکی نے لگایا الزام جرمن صدر کیف پہنچے ایران میں فرانس کے مزید جاسوس گرفتار قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا الزام کینیا میں پاکستانی جنرلسٹ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد نے بنایا کمیشن جزوی سرج گہن پر عوام میں جوش و خروش انڈیا کے کئی شہروں میں ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک دیکھا گیا یہ تھی آج کی خبریں پر جولا فراسد پودین اجازت اور اپنے بہت پر خیال رکھیں اللہ حافظ